بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین پہلی تو شہباز شریف صاحب کو مبارک بات کہ وہ میرا خیال میں سات آٹھ مہینے جھیل میں کے بعد مقدمے میں آجو کچھ زمانت ملی ہے مقدمہ کہا تھا جی کہ آپ کے جو جو رین سین ہیں وہ آپ کی آمدی سے لگا نہیں کھاتا تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے وزیر آدم صاحب ما شاء اللہ آسودہ حال ہیں پیسے کبھی کماتے تو شاید بہت زیادہ کماتے کرکٹ کے زمانے میں انہوں نے پیسہ کمائیا بھی سی لیکن آج کل ان کے کمائی کا ذریعہ پچھلے کئی دہائیوں سے کیونکہ نہیں ہیں اور تین سو کنال کا گھر ہے رین سین ہے ما شاء اللہ ایک عرصے سے وزیر آدم بننے سے پہلے بھی بلٹ پریم گاڑیوں پھرنا جہادوں پھرنا اور گھر کے اندر بھی لیوک بیانڈ مینز جو ہیں جو رین سین ہیں آئیم بھی آمنی سے لگا کھاتا نہیں کھاتا آج پھر وہ تقریف فرما رہے تھا سرگودہ میں اور وہاں یہی فیر فرما رہے تھے کہ اس ملک کو کرپٹ کا طاقتور نے تباہ کیا ہے میرا خیال ہے یہ ساتھ تک تو بالکل صحیح ہے کیونکہ اڑھائی سال میں کرپشن نے اور طاقتوروں نے اس ملک کا جو بینڈ باجہ بجایا ہے ستر سالہ تاریخ میں نہیں بجا پہلی دفعہ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ کرپشن جو ہے اس کا رول بعد میں آتا ہے سیاسی عدم استقام کا رول پہلے آتا ہے لیکن اڑھائی سال میں میں نے دیکھا ہے کہ جتنے سکینڈلز جتنی کرپشن اڑھائی سال کے اندر ہوئی ہے پنجاب میں کیپی میں اور مرکز میں اور ہر وزارت میں وزیراعظم کی ناک کے نیچے وزیراعظم ہاؤس میں میرا میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی تحقیق کرائے تو چاروں طبق روشن ہو جائیں گے چنانچہ یہ تو بات ان کی صحیح ہے لیکن اس میں ایک اور اضافہ بھی کریں یہ ایک نئی جہت ہے یہ پہلی بھی ایک دفعہ آئی تھی یہ کوئی سکسٹی نائن میں یا یا خان صاحب کی صورت میں ہمیں ملی تھی نالائکی تو کیا ہوا نالائکی کرپشن اور طاقتور نے ملک کا بینڈ باجہ بجا دیا ہے طاقتور کون ہے ہمیں پتہ ہے ان میں بھی کرپشن جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کسی دن کوئی انویسٹیگیشن کرائیں جو کہ جرم ہے پاکستان میں گناہ قبیر ہے کہ پاکستان کے اصل طاقتوروں کے خلاف وہ کہتے نا جن کے خلاف آپ بول نہیں سکتے جن کے خلاف آپ مقدمے نہیں کر سکتے جن کے خلاف آپ کوئی گفتگو نہیں کر سکتے تو طاقتور تو وہ ہوتے ہیں اور تحقیقات نہیں کر سکتے بہتر کچھ بھی ہے شہباز شریف صاحب میرا خیال ہے کہ بہت بلکل بے خنائق ایسا بندہ جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا منتظم شہدی کو ہمیں ملاو آگے باہر آئے ہیں اور ان کو رہائی مبارک ہو امید باہر آگئے ہوں گے کیونکہ زمانتیں ان کی ہو گئی ہیں دوسری بات قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا کیس ہے مجھے اس کیس سے دن ہی لگا ہوا ہے ایک تو اس لیے ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے تاریخ کے بہت بڑے آدمی بہت بڑے آدمی کے بہت بڑے بیٹے اللہ نے وہ کریکٹر دیا ہے کہ آج کل کے زمانے میں اس قوم میں ایسے کردار جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ خال خال ہی ہوتے ہیں جس تنی راوٹن قوم ہے جتنا ہمارا اخلاق کی دیوالی اپنا نکلا ہوا ہے ان میں سے قاضی فائد عیسیٰ صاحب جیسے بندے ان کے وقالت ان کا جج ان کے سٹائیف دیکھیں کیوں یہ مر جائے خلاق ہیں آخر ججز تو بہت بیٹھے ہیں ان سے زیادہ سینئر ہیں زیادہ اچھی شکل کے ہوں گے زیادہ روپی ساتھ بات کرتے ہوں گے لیکن مر جائے خلاق کیوں آنکھوں گتا رہے ہیں کیوں سارے وکیل جو ہیں یکسو ہیں کیوں ایک خاص قسم کے لوگ ان کے خلاف راو بیگنڈہ کر رہے ہیں کیوں ایک خاص قسم کے جو پالتو وکیل ہیں کیوں جیسے وہ افتغال چوئی صاحب کے ساتھ آتے تھے وہ موں کالا کراتے پہ رہے تھے یاد آپ کو کچھ وکیل تب ہی نکل آئے تھے یہ وکیل اور اس طرح کہ لوگ جب وکیلوں کی مومن چلے گی تو وکیل نکل آئیں گے علماء کی مومن چلے گی تو علماء مشایخ نکل آئیں گے تو یہ اس طرح کہ یہ پالتو فانک اندر جو لوگ پھر رہے ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑ کے پورا وکلا برادی کسان یکس ہوئے اور میرا خیال ہے کہ سارے ججز وکیل پاکستان کے عوام ان کی دل کا تارہ ہیں ان کے مقدمے میں کنفیجہ نام ہیں کل فیصلہ کیا تھا بڑے روب سے کیا تھا ہمارے جسٹس بندیال صاحب نے سنایا تھا کہ جی کہ جی فائزی صاحب چاہتے تھے کہ ان کا کیس اوپن ہیرنگ او عوام ان کو لائف سنے تو انہوں نے کہا جی چھے چار سے مجیٹ کرتے ہیں بہت میں پتہ جلال ایک کو فیصلہ پانچ پانچ کے ہے اور پھر پتہ جلال پانچ پانچ کا بھی نہیں ہے دوسرے پانچ نے بھی یہی کہا ہے ججز نے کہ جی ان کو فل کوٹ بیٹھ کے بیٹھ کے اس کی ٹیک کرے جزویات کہ کس طریقے سے اس کو اگر سنایا جائے جو کیسے سنایا جائے تو عمل میرا خیال ہے کہ فیصلہ تقریباً اللہ کرے گا ان کے حق میں بھی ہوگا اور یہ فل کوٹ جو ہے جب بیٹھے گا جو کہ پچھے سال سے نہیں بیٹھا تو وہ یہ شاید یہی فیصلہ دیں کہ اب لوگوں کے صبر کا پیمانے لبریز ہوتا جا رہا ہے قاضی فیضی سا کیس میں تو اس میں لوگوں انوال کیا جار کیس سنے جائے لیکن کیس کی جو عام ہیرنگ تھی اس کو بھی بڑا یقدم اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے صاف پتہ چلتا ہے کہ شمیو کوٹ کے ججز کے اندر افراد اور تفریت ہے ایک ٹنشن ہے ایک ٹاگ کو وار ہے اور کچھ ججز جو ہیں اب قاضی فیضی ساہب کا کیس لڑنے سے کہ جن کو کئیوں کو اس میں دور آئے تھی کہ ان کو خود نہیں لڑنا چاہیے میرا خیال ہے کئی ججز سے خاصے تاثر ہوئے ہیں وہ بہت اچھے پائے کے وکیل ہیں اور اپنا مقدمہ سب سے زیادہ کون لڑ سکتا ہے بندہ خود لڑ سکتا ہے پھر آج سپریم یوڈیشل کانسل میں کیس میں ان کا لگ ہوا تھا جو کہ ایف بی آر نے بیس سال کی ہمارا قانون کہتا ہے کہ ایف بی آر پانچ سال سے پیسے کے معاملات نہیں پھروڑ سکتا لیکن سپریم کورڈ اگر یہ کہہ دے کہ پاکستان کے سارے لوگ جو ہیں اپنے بال کٹوا دیں تو میرے پاکستانی بھائیوں بائیس کروڑ لوگوں کو عورتوں مردوں کو اپنے سر کے بعد منوانے پڑیں گے کیونکہ اس کو کہیں چیلنگ نہیں کیا جا سکتا یہ ہمارے سپریم کورڈ کو ہم نے ہمارے آئین نے ایک طاقت دی ہوئی ہے برطانیہ میں طاقت پارلیمنٹ کے پاس ہے کہ اگر پارلیمنٹ یہ کہے کہ پورے برطانیہ کے ہماری پارلیمنٹ یہ قانون بنائے گی تو سپریم کورڈ سٹرائک ڈاؤن کر دے گی لیکن ہمارے سپریم کورڈ اگر یہ قانون بناتی ہے تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کرے کیونکہ ایک انٹیمٹ آف کورٹ ہے تو سپریم کورڈ نے کہا جی کہ ایک قاضی فائزیہ صاحب کا کیس ہویا ہے وہ بیس سال پرانے ٹیکس ان کے پھرو لے جائیں یہ بردر جج ہیں ہمارے نہیں باقی کسی بردر جج کے نہیں قاضی فائزیہ صاحب کے اور پھر وہاں کس طریقے سے ایف بی آر کا چیئرمنٹ چینج ہوا کس طریقے سے کیس بنائے گیا پھر اس ایف بی آر کا چیئرمنٹ نے اپنی مدت ملازمت میں جرس کے لیے لگوایا گیا وہ ڈیوٹی کی اور انہوں نے کہا اگر وہ چاہے تو پھر سپریم یونیشن کانسل میں بھیجا جا سکتا چلا کہ وہ بھیجا جا سکتا تھا اور بھیجا گیا لیکن یہ کام چلائیں میں کتنی دیر سے کہتا ہوں کہ اسے ہو سکتا ہے کہ میری ایک چھوٹا پن نظر آئے کہ میں ایک ناچ چاہتے بھی یہ کہتا ہوں کہ قاضی فائزیسہ کو سزا ضرور ملنی چاہیے قاضی فائزیسہ کو سزا یا ان کے اوپر یہ مقدمات چلیں گے تو جو پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہوں جلدی تب ہی وہ وجود میں آئے گا وغیرہ ڈنگٹ پاٹ پاک گئے یہ پاکستان تباہ بھی مر ہو جائے گا مر بھی جائے کچھ ہوگا بھی نہیں اور سب سے جو خوبصورت چیز اور دس چیز چل رہی ہے وہ ہے ہمارے ساتھ حسین رزوی صاحب کی گفتاری کے اوپر ہونے والی ہنگامیں آج تیسر دن ہے حکومت کا دعویٰ روزانہ یہی ہے کہ حالات کنٹرول میں ہیں اور جو خبریں جو نہ مین سٹیم میڈیا پوری طرح دے رہے ہیں نہ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں ہر جگہ سے نہ ان کی لائیو کوریج کی سوشل میڈیا سے اس طرح سے آ رہی ہے لیکن مین سٹیم میڈیا اور پھر جو حکومت کا اپنے وزیروں کے بیان سے پتا چلتا ہے کہ اس وقت پورا ملک ہنگاموں کے ذات میں ہیں جو سب سے اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک پارٹی کو آج وفاقی وزیر صاحب نے سیکیورٹی میٹنگ میں ہم بین کرتی ہے اور اس کی سمری وفاقی کابینوں کو بجوائی ہے جو منگل کو اس پہ مورے تصدیق سبت کریں گے یہ بین کی تحریک بڑی پرانی ہے میرا خیال انیس سوہ اکامن کے اندر کامنس تحریک پہ بین لگی نائنٹین سکسٹی ٹو میں جواسلامی پہ بین لگی پھر بھٹو صاحب کے آخری دن میں شاید آہ آہ تھا نیپ پہ بین لگی نیشن اوامی پارٹی جو جو این پی بن گئی عوامی نیشن پارٹی بن گئی اور اس سے کی بین لگی یہ جاہلوں کو نہیں پتا کہ جس پارٹی کے اثرات جڑے عوام میں ہیں اسے کیسے پہل لگائیں گے میری جو نفرت ہے عمران خان صاحب کے خلاف یا اس غلیظ نظام کے خلاف جو زبدستی ہمارے آئین کو پامال کر کے ہماری اوپر نافذ کیا گیا ہے تو اس کو گیج کرنے کے کیا تریکہ ہے کوئی پیمانہ ہے کہ جس کو گیج کرنے میں نفرت کرتا ہوں یہ نفرت عوام کے اندر رچ بس گئی ہے اور پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ این رمضان میں ہمامے شروع ہوئے ہیں چونکہ یہ تحریک ایک مذہبی تحریک ہے تو رمضان اس کو جلا بخشنی ہے اور پھر رمضان کے جمعہ اور پھر جمعہ تلبدہ جمعہ اکبر جب آتا ہے تو پورا پاکستان مسجد کا دسم ہوتا ہے ہر جمعہ آپ پہ بھاری ہوگا مجھے پی این اے کی نائنٹین سیمٹی سیونٹ کی نظام مصطفیٰ کی تحریک یاد آگی جو مسجد نے شروع ہوئی تھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چودہ مارچ انیس اس تطر کو مسجد نیلا گمبت سے وہ سٹارٹ ہوئی تھی اور میں مسجد نیلا گمبت میں وہ اثر کی نماز پڑھی تھی جہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا تھا اور اس تحریک کے اندر میں موجود تھا اور وہ تحریک روزانہ ہی اچھی طریقے چلتی تھی پھر وکیلوں نے بھی جو ہے اس کو ساتھ دیا تو دو جگہیں جو تھی اس تحریک کو نکالنے کے لیے محصر تھی صبح نکل دیتے وکیل اور اثر کے بعد نکل دیتے لوگ مسجدوں سے سارا دن ہنگامے رہتے تھے اب وکلا نے بھی آج کہہ دی ہے کل میں دیکھ رہا تھا کہ ہم اس تحریک کی حمایت کرتے ہیں اس تحریک کی ہر کو حمایت کرے گا اور یہ مجاہدین ختم نبوت افراڈیو تم تو وہ لوگ تھے کہ جب یہ فیضاباد کا اردھر نہ ہوا تھا تو عمران خان صاحب جو تقریریں سنائیں آپ نے وہ کام کیے تھے نا اور وہ پیسے بانڈنے والے جو بھردی والے لوگ تھے جن کو قاضی فیضی صاحب نے صرف یہ رماغ دیا کہ یہ چیزیں جو ہے اس کے خلاف تو آج تو بھگت رہے ہیں وہ کبھی نہیں یہ بیٹھیں گے اور نہیں کہیں گے کہ یہ یہ کس نے یہ یاد کیا تھا یہ ہوتی ہے ریکٹریبیوشن مقافات عمل اللہ کا نظام ہے اللہ کہتا ہے کہ ایک سکیم تم زمین میں بناتا ہوں اللہ خیر الماکرین اللہ یہ ہے جس کی کامیاب ہوتی ہے ذرا اسی پہ ذرا غور کریں کسی دنے بیٹھ کے اب بھول لیں دھروں میں بھول لیں باقی چیزوں کو بھول لیں یہ ہر ساری چیزیں بوم رنگ بن کے یہ سارے ایک آگیا وی گلے کی طرف یہ تلوانے آئیں گی کٹیں گے بوم رنگ وہ ہیں جن کی جو گلے کاٹنے والے بوم رنگز ہیں جو آپ پھینکتے ہیں تو واپس آپ گلے میں آتے ہیں یہ آپ کے گلے میں آئے گی کیسے کیسے آئے گی لیکن آپ اسی پہ صرف فوکس کریں یہ تحریک آپ نے میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہمارے بریلوی طبقے ہیں اہل سنت اور جماعت کے جو سب سے زیادہ صوفیاء کے لوگ ہیں یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ یہ امن آمن والے لوگ ہیں ان لوگوں کو آپ نے کس مقصد کے نکالا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں وہ بیٹر فرائڈیا میرا خالق کے کرمینل آدمی ہیں شیخ رشید اور جرائم پیش آدمی ہیں ظرفکار چیمہ صاحب بہت بڑے آئی جی رہ چکے ہیں پنڈی میں ایس پی تھے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہتا ہے یہ شخص جوے کراتا تھا شیخ رشید جوے کے ڈے چلتے تھے ہر گندے کام کے اندر ہر غلیز کام میں ملوث تھا یہ اس کی کتاب کے اندر درج ہے یہ کی چیز اور ایک ایک پولیس کی رپورٹ ہے کہ اس کی جو دیانتداری میں پاکستان کا آئیکون ہے وہ آج فرما رہے ہیں اور ہمیزہ کہتے ہیں اور غلط پوچھتے ہیں کالا رسول اللہ کو کہتا ہے کالا کالا رسول اللہ یعنی ان کو کالا کالا رسول اللہ جنہوں کالا رسول اللہ نہیں کہنا آتا اپنے آپ کو کہتا ہے میری خط میں رویت جانو تم اس پر صحب پتہ چلتا ہے جھوٹ بول رہے ہو تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے تو یہ تمہاری شکلوں پر اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی فٹکار پڑھ رہی ہوتی آج تم فس چکے ہو تم پرسو کئی جمعہ کو پہلے نپٹو پھر اس کے بعد اسے اگلے جمعہ کے نپٹو اور میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ساتھ ہیں نزوی کو رہا نہ کیا اس جمعہ سے پہلے تو تمہارے اوپر جو کچھ بیٹنے والی ہے یہ رینجرز چھوڑو تم جو ہے نا ایک قوام میں ہوتے ہیں ایسا کہ ٹروس بلالو عوام کو ہینڈل کر دکھا دینا تو میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ایک ایک چیزے جان چھوڑا نہیں پاتے تو یہ کوئی مصابیت ہوتی ہے آج عبران خان صاحب سرگودہ بھی تقریریں فرما رہے تھے چینی والوں کے خلاف وہ جانگی اتنی اگر کچھ بات کرنا جائے کریں لیکن مجھے ہڑے ڈیڑھ سال بعد پتہ چلا کہ انہوں نے ڈیڑھ سال کے اندر چینی چھوڑیس روپے مہنگی کر دی حضور چھوڑیس روپے نہیں ڈیڑھ سال میں چھوڑیس روپے مہنگی ہوئی اور ڈیڑھ سال کے بعد چھوڑن روپے سے ستر روپے اکتر روپے ہوئی اور ڈیڑھ سال کے بعد چینی جو ہے پچاس روپے ایسے مہنگ ہوئی پہنٹالی سے پیسٹاس روپے ایک سو پندرہ اور بیس اور پونے تین سال بعد چینی آج مارکٹ میں نہیں ہے چینی کی لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی اور کہہ رہا ہے جی کہ ایف بی آرے بڑے خوفنا کام پر پکڑے آپ پھر جھوٹ بولے کہ چینی چھبیس روپے مہنگ ہوئی چھبیس روپے مہنگ ہوئی چینی چمن روپے سے ایک سو پندرہ روپے پہنچی اور صرف چینی نہیں عدویات کبھی ذکر کر دو کہ وہ کتنے فیصد مہنگ ہوئی گھی کا بھی ذکر کر دو پیٹرول کا بھی ذکر کر دو بجلی کا بھی ذکر کر دو گیس کا بھی ذکر کر دیں لوہے کا بھی ذکر کر دو سٹیل کا بھی انٹو کا بھی ذکر کر دو کنکا سیکشن ہو رہی ہے دیکھ لو کہاں کہاں چیزیں پہنچوئی ہیں ہیں تلخ بہت بند ہے مزدور کے اوقات پاکستان کہاں کھڑا ہے یہ انشاءاللہ آپ کا آپ نے جس جن کو تحریک لبیک کو آپ نے پیدا کیا تھا آپ نے اس کے ذریعے بندے مروانی کوشش کی تھی بیچارے احسین اقبال پہ گولی چلی تھی کس کس لوگوں کو جو مرنے کی غلط شاہمی کا شکار ہوئے تھے زہد حامد کو آپ نے تختہ مشک بنایا ایک معاہدہ لکھا ہے جس پہ وزیر داخلہ برگیڈیر اجاز شاہ صاحب کے دس کا طور آج وہ جھوٹا کہتا ہے کہ معاہدہ ہم نے عمل ایک اس میں بتایا تھا کہ فروی میں آپ نے سفیر کو نکالنا تھا اسمبلی کے ذریعے سے اور آج آپ جوش بولتے ہیں اپنے معاہدوں سے مکر رہے ہو تو یہ تحریک لبیک والے آپ کو پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے اور پھر میں دلاتا ہوں جمعہ پرسو بھاری سعید حسین رزوی کو رہا کر دیں اور جمعہ اللہ علیہ الویدہ اور مہا علینہ اللہ البلاہ